موسیقی السلام علیکم ناظرین پروگرام میری دھرتی میری دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امینہ خان ناظرین ہماری کوشش ہے کہ میری دھرتی میری دنیا کے اس پلاتفورم سے عوام کو درپیش حقیقی مسائل ارباب اقتدار کے سامنے لائے جائیں تاکہ عوامی مسائل کی حلقی راہ تلاش کی جا سکے ناظرین یہ پاک سرزمین حسین وادیوں سرسبز و شاداب اور برف پوش پہاڑوں کی سرزمین ہے ملک کے کئی حصے تو دنیا بھر میں سیاحتی حلقوں میں خاصی شہرت کے حامل ہیں ہماری یہ سونی دھرتی تاریخ و ثقافت کی خزانوں سے مالاوال ہے سندھ کی تاریخی مقامات ہوں یا پنجاب اور بلوچستان کی ثقافت ہر جگہ ہر مقام تاریخی اہمیت رکھتا ہے ہم آپ کو گھر بیٹھے سیر کرائیں گے آپ کے ہمارے ہم سب کے پیارے وطن پاکستان کی اور آپ جان سکیں گے کہ آپ کے ہم وطن کن مشکلات کا شکار ہیں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سندھ کی دھرتی سے ناظرین تعلیم مدارج کی تکمیل اور عملی زندگی میں قدم رکھنے سے پہلے ہونے والا کانوکیشن ہر تعلیم کو ہمیشہ یاد رہتا ہے نیجی یونیورسٹی کے سالانہ کانوکیشن کی رنگہ رنگ تقریب میں بھی طلبہ نے اسے یادگار بنانے اور اس عہد کے ساتھ عملی زندگی میں قدم رکھنے کا عظم کیا کہ وہ اپنی پوری صلاحیتوں کو ملک کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے کراچی سے دیکھتے ہیں اقصہ حسین کی رپورٹ کراچی کی اگنجی یونیورسٹی میں مناخت کیا گیا ہے سالانہ کانوکیشن جس میں کئی طلبہ و طالبات نے ایم بی اے بی ایس ایم اے اور بی اے کی اصنات حاصل کی کانوکیشن کی پروکار تقریب یونیورسٹی چانسلر سیما مغل کی زیر صدارت ہوئی جس میں کارپرٹ سیکٹر سے وابستہ ممتاز شخصیات نے بھی شرکت کی تقریب میں بہترین کارکردگی پر آٹھ طلبہ کو گول میڈل دیے گئے جبکہ یونیورسٹی سے گزشتہ برسوں میں فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ و طالبات کو بھی کارپرٹ ورلڈ میں بہترین کارکردگی کے نتیجے میں ایوارڈ سے نوازا گیا کانوکیشن تقریب میں شریک طلبہ و طالبات کے والدین کے چہرے فخر و خوشی سے دمکتے نظر آئے طلبہ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ یہ ان کی زندگی کا اہم ترین دن ہے تعلیمی میدان میں اپنی صلاحیتوں کی بنا پر عالی اصناد حاصل کرنے والے ایم بی ای گریجویٹس کارپرٹ ورلڈ کے عملی میدان میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے لیے پرعظم اور مصبت تبدیلیاں لانے کے خواہش مند نظر آئے کانوکیشن میں فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ و طالبات کا کہنا ہے کہ وہ اپنی اپنی رسپیکٹیو فیلڈز میں بھرپور محنت سے کام کریں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے کیمرمن فرہان گل کے ساتھ اکسا حسین دنیا نیوز کراچی سندھ کے عوام خصوصا دور دراز علاقوں میں قیام کرنے والے افراد کو ایک طرف تو بنیادی سہولتوں کی دستیابی ہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دوسری جانب اس جدید دور میں بھی ان غریب اور بنیادی سہولتوں سے محروم افراد پر ارباب اختیار کے ظلم دور جاہلیت کی یاد تازہ کر دیتے ہیں سندھ کے ساحل علاقوں میں بسنے والے افراد کو نہ تو پینے کا پانی دستیاب ہے نہ کوئی دوسری سہولت اس پر پولیس کی کاروائیوں نے بھی ان کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے گھوٹکی سے دیکھتے ہیں برکت علی شر کی ریپورٹ گھوٹکی سے میں ہوں برکت علی شر اور میں موجود ہوں درائے سندھ کے کنارے جہاں پر آئے روز پولیس کاروائیوں نے لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے زلہ گھوٹکی میں سندھ دریا کے کنارے بسنے والے افراد اس جدید اور ترکیہ افتہ دور میں بھی تمام تر زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں گیس بجلی اور زمینوں کے لئے آپ پاشی کے پانی سمیت کوئی بھی سہولت یہاں پر محسر نہیں ہے جنگل میں زندگی گزانے والے یہ افراد معاشرتی ستم ذریفی کے علاوہ پولیس کاروائیوں کا نشانہ بننے کی وجہ سے اپنی زندگیوں سے تنگ آ چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آئے روز سندھ پولیس اور پنجاب پولیس کی کاروائیوں کی وجہ سے ان کی مال و جان کچھ بھی محفوظ نہیں دوسری جانب پولیس سرچ آپریشن کی آرڈ میں بلا جواز ان کے گھروں کو آگ لگا کر ایک جھلک میں ان کی زندگی کی جمع پونجی کو ختم کر دیتی ہے اور کچھے کے علاقے میں رہنے کے باعث ان کی آواز سننے والا کوئی بھی نہیں مشکل راستوں کے باعث میڈیا کی کوئی بھی ٹیم وہاں پر نہیں پہنچ پاتی اور ان کی درد بھری زندگی کی داستان منظر عام پر ہی نہیں آتی ایک ہفتے کے دوران ان علاقوں میں پانچ سے زائد افراد پولیس کاروائیوں میں جان بھاکو چکے ہیں اور پولیس کاروائی کے دوران تین ماسوم بچے جنہوں نے خوف کے مارے سندو دریا میں چھلانگ لگا دی تھی کہ نہ تو ان کی ناش مل سکی ہے اور نہ وہ زندہ مل سکے ہیں اور پانچ افراد مچ کا پولیس نے گرفتار کرنے کے بعد غائب کر دی ہیں جن میں سے ایک شخص کی ناش ورسہ کے حوالے کی گئی ہے پولیس کی بے گناہ کاروائیوں کی وجہ سے درائے سندھ کے کنارے بسنے والے افراد سخت ادم تحفظ کا شکار ہیں درائے سندھ کے کنارے بسنے والے افراد نے حکومت سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ لوگ جینا چاہتے ہیں اور بنادی سہولتیں تو اپنی جگہ ان کو پولیس کاروائیوں سے نجات دلا کر جینے کا حق دیا جائے ناظرین ہمارا ملک ایک زرائی ملک ہے اور ہماری معیشت کا داروں مدار یہاں کاشت ہونے والی فصلوں پر ہوتا ہے بدلتے ہوئے جغرافیہ حالات اور زیر زمین پانی کی سطح میں اضافے کے باعث ہزاروں نہیں لاکھوں ایکڑ ارازی تباہ ہو جاتی ہے سیم تھوڑ نے زلہ شہید بینظیر آباد میں زبردست تباہی مچا دی ہے اور سیم و تھوڑ کی وجہ سے زرائی ارازی تباہ ہو رہی ہے مزید تفصیل جانیں گے عبدالخالق کے رپورٹ میں زلہ شہید بینظیر آباد میں سیم و تھوڑ کے پانی نے تباہی مچا دی ہے جس کے باعث لاکھوں ایکڑ ضرری زمین نکل رہا ہو گئی ہے سیکڑوں آبادگرہ اور ہاری اپنی زمینوں پر کھڑے سیم و پانی کی آدمی نکاسی کے باعث شدید پریشانی کا شکار ہے جبکہ سیم کے بھرتے پانی میں اب تک درجنوں گاؤں ڈوب چکے ہیں جن میں ریائش پذیر سیکڑوں خاندان اپنا گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے ہیں اور اپنی زمینوں کی تباہی اور کوئی دوسرا ذریعہ ماش نہ ہونے کے باعث مشکلات کا شکار ہیں زلہ شہید بینظیر آباد کے مقلب تالکوں جن میں سکنڈ نوافشا دور شامل ہے میں سیم اور تھور کے پانی نے تباہی مچا دیئے سیم کے پانی میں ڈوب کر لاکھوں ایکر ذریعہ زمین جن پر مختلف فصلے لہراتی تھی اب تباہ ہو چکی ہے حد نگاہ تک سیم کے پانی کی جھیلے نظر آ رہی ہیں جبکہ درجنوں زمیدار جو مذکورہ زمینوں کے مالک تھے اب محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں جبکہ کئی آبادگار اپنی زمینوں کو سیم کے پانی میں ڈوبتا اور تباہ ہوتا دیکھ کر زندگی کی بازی بھی ہار چکے ہیں واضح لے کے زلہ شہید بینیزر آباد سانگار میپخاس اور بدین ازلاز میں سیم اور تھور کی تباہی دیکھ کر 1988 میں پی پی کی چیئر پرسن محترمہ بینزر بھٹنوں نے ال بی او ڈی کے سیم کے پانی کی نکاسی کے پرگرام شروع کرنے کے حکامات دیئے تھے جس پر ال بی او ڈی نے اس وقت 24 ارب روپے کی لاگت سے چاروں ازلاز میں 1804 ٹیوب بیل لگانے کے ساتھ سیم کے پانی کی نکاسی کے لیے سیم نالیوں کا واسی کام شروع کیا تھا لیکن ناکس کام کے باعث یہ منصوبہ تباہ ہو گیا ٹیوب بیل اور قیمت سمانچوری ہو گیا جس کے بعد سیم اور تھور نے تباہی مچا دی اور 22 سال گزرنے کے باوجود تحال کوئی عملی اقدامات نہیں کیے گئے اور سیم کے پانی نے بھڑتے بھڑتے جیلوں کے شکل اختیار کر لی ہے اور لاکھوں ایکر ذری زمین پی گیا ہے ضروری ہے حکومت لاکھوں ایکر ذری زمین کے تباہی کے مسئلے کو ہنگامی منعادوں پر حرک کرنے کے لیے اقدامات کریں تاکہ بنجر ہونے والی زمینوں پر فصلے پھر سے لہرا سکیں اور تباہ حال زمیدار اور کسان اور ان کے ہیلے خانہ خوشی کی زندگی گزار سکیں کیمرمنٹ ساجدلی کے ساتھ عبدالخالق دنیا نیوز نواب شاہ موسیقی